خدا ان کا شکر ہو اس کے نام کی تاریخ ہو کہ اس میں میں یہ موقع بکشا کہ ہم صبح سے لے کر اس وقت تک خدا ان کے گھر میں موجود ہیں تاکہ ہم خدا ان کے قرآن کو سیکھ سکیں اور خدا ان کا شکر ہو کہ اس نے اب تک ہمیں یہ توفیق بکشی کہ ہم موجود لے سکیں اور قرآن کو سیکھ سکیں بلکل آخری عیسیٰ ہے خدا ان کے قرآن کا جو اس وقت ہم سیکھنے والے ہیں میرے عزیزوں اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے قرآن میں آگے بڑھیں میں آپ تو بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشوہ کی کتاب بہت سارے حلقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکاشوہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہیے اس کو اٹھایا سیدھا کسی بھی طریقے سے پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ مکاشوہ کی کتاب کو پڑھنے سے ابلی سمبر حاوی ہو جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنا ایمانداروں کے لیے بہتر نہیں لیکن آج کی اس پہلے اور اس وقت میں میرے جیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشوہ کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو مکاشوہ کی کتاب کے اندر ابلیس کی شکست کا اور ابلیس کے بند کیے جانے کا ذکر ملتا ہے اور اسی لیے ابلیس ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم مکاشوہ کی کتاب کو نہ پڑھیں آج آپ سبوں نے اس کتاب میں سے خداوت کے کلام کو سجا کتنے لوگ آج اس بات کا حیاتہ کرتے ہیں کہ آپ وہ درے گے نہیں اور مکاشوہ کی کتاب پڑھیں گے اپنے ہاتھ کھا سکتے ہیں جی بہنوں کی طرف سے کچھ لگ رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کسی کو اگر ابھی تک آپ دہلے ہیں تو آئیے آج کی اس وقت میں ہم خداوت کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے اور اس بات پر دعا کریں گے کہ ابلیس کا انجام کیا ہوتا ہے میرے پاس جو حصہ ہے وہ ہے ہزار سالہ بادشاہت منینیم کینڈم مشی یسو جب اس زمین کی اوپر سلطنت کرے گا آج بھی امانداروں کی زمینیوں میں تو یسو سے ہی سلطنت کرتا ہے امانداروں کی زمینی میں کون سلطنت کرتا ہے یسو زی وہ اپنی زندگی کا ہر ایک فیصلہ خداوت سے پوچھ کر کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں خداوت کے جلال کیلئے استعمال ہوتی ہیں لیکن اس وقت میں اور اس دور میں جس میں اب ہم زندہ ہیں بہت سارے ایسے لوگ میں نظر آتے ہیں جن کی زندگیوں کا بادشاہ یسو نہیں ہے ہم کجوری اتوار کے دن دیکھتے ہیں کہ یسو زی کا شہانہ داخلہ یرشنین میں ہے اور یسو زی کو بادشاہ مانا کیا اس کے راستہ میں کپڑوں کو بچھایا کیا لیکن اگلے ہی ہفتہ میں کیا ہوا وہی لوگ جو اس کے شہانہ داخلہ میں شریف تھے وہ کیا کہہ رہے تھے اسے کیا دو اسے سریف دو کیا دو اسے اسے سریف دو کیونکہ انہوں نے یسو مسیح کو مکمل طور پر اپنا نیچار تہیدہ قبول نہیں کیا تھا ابھی ہم نے قدامت کے خادم سے اس بات کو سیکھا کہ ایماندار کنیسیہ جماعت اٹھا لی جائے گی اور کچھ لوگ ایسے بھی رہ جائیں کہ جو اس وقت میں پریشان ہوگے ہم نے آفتوں کے بارے میں قدامت کے قلام میں سے سیکھا لیکن اس دور میں بھی اور اس وقت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے جیسوں جو کہ قدامت یسو مسیح پر ایمان لے آئیں گے اب اس کو دیکھنے کے بعد اس کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ محسوس کر لیں گے وہ یہودی جو آج تک مسیح اسو پر ایمان نہیں لے کر آئے اور جیسوں نے اس بات کو سمجھا تھا اور مسیح اسو نے کہا جب یہنہ کی جن کو پڑھتے ہیں تو قدامت کے قلام لکھا ہے یہنہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے کیا نہ کیا قبول نہ کیا لیکن لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول دیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر کیا لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں اب یہودی یسو مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے ہزار سالہ بادشاہت کا بادہ یسو مسیح کی بدائش سے پہلے کیا گیا تھا آئیں ہم خدا ان کے پاگرام دو اپنی ہدایت اور ایمان لے کھونے اور شروع کریں اس جگہ سے جب یسو مسیح اپنی ماں مقدسہ مریم کے بطن کے بر موجود ہے اور فرشتہ اس بات کا اعلان کرتا ہے مقدس نوکہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی بتیسویں اور تیتیسویں آیت خدا ان کے پاگرام میں سے پڑھیں گے مقدس نوکہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی بتیسویں اور تیتیسویں آیت خدا ان کے پاگرام میں لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خدا مد خدا اس کے باپ دعوت کا تختوں سے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانہ پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا ہزار سالہ بادشاہ کے اس وقت میں آج ہم سیکھیں گے کہ مسیح یسو کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا ادوار کی تقسیم جو خدا کے خادم پاسٹر پیٹر عمران صاحب نے آپ کو بتائی اس میں ہم نے دیکھا کہ ملینیم کینٹم یا ہزار سالہ بادشاہ وہ سب سے آخری دور ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس دور میں کیا ہوگا ابھی خدا کے خادم یہ بیان کر رہے تھے کہ اس وقت میں ابلیس کو اتھا گڑے کے اندر بند کر دیا جائے گا ابلیس کو کامبر بند کر دیا جائے گا ہزار سالہ بادشاہ کے بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں جیسے ریپچر کے بارے میں کلیسیا کا امانداروں کا آسمان پر اٹھایا جانا اس کے بارے میں بہت سارے خیالات پائے جاتے ہیں اسی طرح ہزار سالہ بادشاہ کے بارے میں بھی بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں سب سے پہلا نظریہ ہے آمنینیس ایسے لوگ چورزار سنہ بادشاہت کو نہیں مانتے ان کا یہ ماننا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بادشاہت قائم نہیں ہوگی خدا من ایمانداروں کو آسمان پر لے جائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان سب کو ابلیس کے ساتھ آدھ اور گندر سے جننے والی جھیل میں ڈال دے گا ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہزار سالہ بادشاہت کے منکر ہیں یہ ہزار سالہ بادشاہت کو نہیں مانتے اور دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ آمدے سانی ہزار سالہ بادشاہت کے بعد ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے ایمانداروں کو ساری جو مسیبتے ہیں جو بیالوں کی جو مرسندوں کی جو پریشانیاں ہیں جو ساری کے ساری ازار سالیاں ہیں قدام ایمانداروں کو ان میں سے گزارے گا ایماندار اس میں سے گزریں گے اور اس کے بعد قدام یسمر سے آئے گا اور انہیں آسمان پر لے جائے گا لیکن میرے عزیزوں بطور بائیب المقدس کے قارب بائیب المقدس کو پڑھنے والے اس کو سمجھنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے ہم وہ لوگ ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خرط مانتے ہیں لیکن آج ہم قدام کے پاکلام میں سے مل کر اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آمد سانی ہرزار سالہ بادشاہد سے پہلے ہوگی ابھی انہیں قدام کے قادم سے سیکھا بارہا انہیں آپ سے پوچھا کہ جب یہ آفت آئے گی تو ایماندار کہاں پر ہوں گے جی سب وہ لے کہاں پر ہوں گے اسمان پر ہوں گے تو جب ایماندار اسمان پر ہوں گے تو ہزار سالہ بادشاہد جس کا ذکر ہمیں قدام کے پاکلام میں ملتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا اور اس سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مکاشوہ کی کتاب اور اس کا انیسوہ باب جب ہم اس کو دیکھ لے ہیں تو قدام کے کلام میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب اور اس کے انیسوہ باب میں ان باتوں کا تذکرہ جو قدام کے قادم اس لئے پر کر رہے گے کہ بڑی آفتیں آئیں گی پریشانی آئیں گی لوگ قرام میں لکھا ہے کہ پرندے جو ہیں لوگ جب مر جائیں گے پریشانی میں سے گزر کر سمندر بھی پون ہو چکا ہے کوئی کھانے پینے کے ذرائے اور وسائل نہیں آئیں انسان مرنا شروع ہو جائیں گے تو قرام میں لکھا ہے انیسوہ باب کی آگری آیت میں کہ پرندے ان کے گوشت سے سیر ہوں گے پرندے کے گوشت سے کیا ہوں گے سیر ہوں گے ایمانداروں کے گوشت سے جی ایمانداروں کے گوشت سے نہیں ان لوگوں کے گوشت سے جو آج بھی اس بڑی تبدیلی کے وقت میں یسوہ پر ایمان نہیں لاتے جن کے پاس چرچ جانے کا وقت نہیں جن کے پاس قرام سننے کا قرام پر توجہ کرنے کا وقت نہیں یہ وہ سب لوگ ہوگے لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوگے جو اس وقت میں بھی زندہ رہیں گے وہ پریشانیوں کو برداشت کریں گے وہ اپریش کی ہم تمام چیزوں کو اور انہوں کو یہ سمجھ کے برداشت کریں گے کہ ہم ایماندار ہیں ابھی یسوہ پانے والا ہے بہت سارے یہودی آج بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نجات دندہ آئے گا اور وہ ہمیں بچائے گا اور قرام مقدس لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوہ سی اس نے کہا پر آئے قرام کے قرام میں لکھا ہے اس کی بات سہت کا راز کیا سے ہوگا بیسوے بات مقدس لکھا ہے قرام کے قرام میں اس کے دوسری آیت میں اس نے اس ارزہ یعنی پرانے سام کو جو اقلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے باندھا پکڑ کر کتنے برس کے لیے باندھا جی ہزار برس کے لیے باندھا اور ہزار برس یہ وہ برس ہوں گے یہ وہ ایام ہوں گے جب میرا اور آپ کا نجات لیتا مسیح یسوع اس سمین پر ان لوگوں کے لیے آئے گا جو یہود ہیں جنہوں نے پریشانیوں میں اپنے سر کٹوائے جو جان دینے تک بھی وفاد آ رہے جنہوں نے کلام کی ان باتوں کو ماننا نہیں چھوڑا کلیسی آنی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کلام مقدس لکھا ہے جب ہم کدام کے کلام میں پڑھتے ہیں بیسوں اباب اور اس کی پانچ میں آئیت کدام کے کلام میں سے پڑھوں گا آپ کے لیے جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی پورتے زندہ نہ ہوئے پہلی قیامت یہی ہے اکرام نے کہا مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریع کو ایسوں پر دوسری موان کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کہن ہوگے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے اس کے ساتھ ہزار برس تک کیا کریں گے بادشاہی کریں گے سب سے پہلی بات جب یہ جاننا جس سے واقف ہونا ہے کہ مسیح یسوع اگر آ کر دعود کے تخت پر اور یعقوب کے احرانہ پر سلطرت نہیں کرتا بادشاہت نہیں کرتا تو بائی با مقدس کی وہ بات جو مقدسہ مریم کو فرشتہ نہیں کہ تیرا بیٹا ہوتا تو اس کا نام یسوع اکرام وہ اپنے لوگوں تُن کی دناوں سے کیا دے گا نیجا دے گا اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا وہ یعقوب کے قرآنے پر اب سیبت تک سلطرت کرے گا اگر یسوع مسیح آ کر بنی اسرائیل کی اوپر سلطرت نہیں کرتا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع آئے گا امانداروں کو دے جائے گا تو یہ سلطرت جس کا ذکر مقدسہ مریم کو فرشتہ کرتا ہے جس کے بارے میں فرشتہ بتاتا ہے یہ کہاں پر جائے گی ہمیں اس بات سے واقع ہونا اور اس بات کو جانا بہت زیادہ ضروری ہے یسوع مسیح ہزار سالہ بادشاہت جب کرے گا تو ہمیں اس بات کو جانا ہے کہ مسیح اسو کہاں پر ہوگا ہمیں اس بات سے واقع ہونا ہے کہ ہمارا نجات دیتا مسیح اسو کہاں پر ہوگا سب سے پہلی بات جب یسوع مسیح ہزار سالہ بادشاہت کیلئے آئے گا تو کلام مقدس ملکہ ہے کہ وہ تخت پر ہوگا وہ کہاں پر ہوگا تخت پر ہوگا اس کا ذکر ہمیں خداوں کے بات کلام میں بھی ملتا ہے میں جاؤں گا کہ آپ ضرور ایک ایک حوالہ آپ کو تانا چاہوں گا ان حوالہ جاتو میں اسا دیکھے گا یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا نمہ باب اور اس کی چھٹی اور ساتھویں آئے خداوں کے پاکلام ملکہ ہے مشہور زمانہ آیت ہے اور ہم اس سے واقعی پہ ہیں خداوں کے کلام ملکہ ہے اسی لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنک اس کے کمدے پر ہوگی اس کا نام عجیب مشیر خدا اکادر اپنیت کا باب سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور آگے ساتھ میں آئے بیٹا ہے اس کی زبرک کے اقبال اور سلامتی کی کچھ اتہا نہ ہوگی اور کلام ملکہ دیسلی کہہ کہ وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکہ پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا عدالت اور صداقت سے کیا بخشے گا قیام بخشے گا اور اس کے پاس تخت ہوگا یہ سوزی جب اس زمین پر ہزار برس تک بادشاہی کرے گا تو وہ دنیا کے بادشاہوں کی معنی نہیں ہوگا آج جو سوپر پاور آج جو مختلف اخواج اور مختلف اتحاد بنے ہیں کوئی کسی زگہ پر ہے لیکن میرا پر آپ کا نیچار دیں گا مسیح یسو جب اس سمید پر آئے گا تو کلام ان کو جس دکھا ہے کہ اس کی بادشاہی مقدس برکہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی آج لو دنیا میں بڑی طاقت ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جب کم بڑے پاورفل لوگ کہتے ہیں ان کی سلامتی ان سے دنیا میں قائم نہیں ہو پا رہی لیکن مشید سو جب ہزار برس کے لیے زمین پر بات شہد کرنے کی آئے گا کہ اس کے سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی اکرام نے کہا کہ وہ اب تک حکمران رہے گا دوسری بات اہلی بات یہ کہ اسے بقائدہ طور پر ایک تخت ملے گا یہ نہیں کہ جیسے آج ہیں مسیح جب ہزار سالہ بات شہد میں آئے گا تو واقعی سچ میں اس کے پاس ایک تخت موجود ہوگا دوسری بات جو ہم یسوسی کے بارے میں دیکھیں کہ مسیح جب اس زمین پر آئے گا تو وہ اس زمین کے پر حکومت بھی کرے گا ایسا نہیں کہ یسوسی آئے گا تخت سکام کرے گا کلام ان پر اس بھی کہ وہ حکومت کرے گا مقاشوہ کی کتاب اس کا انیس سو آب اور اس کی پندر میں آئے خدا ان کی پاک رام میرے کہ وہ لوہے کے اس سے ان پر حکومت کرے گا وہ لوہے کے اس سے کیا کرے گا ان پر حکومت کرے گا قائدہ پر یسو مسیح کی ایک حکومت قائم ہوگی اور آج بھی دنیا میں بہت ساری حکومتیں بہت ساری اعتاب دیں لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہے لوگ کچھ ان کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن مسیح یسو جب ہزار برس کے کے اس زمین کی اوپر بات ساہی کرنے کی لیائے گا تو سب لوگ زمین کے سب قبیل ہیں اور وہ تمام لوگ جو زمین کے موجود ہوں گے وہ اس کی عزت کریں گے اور ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس کے سامنے جھکے ہیں اس کا تخت لگ چکا ہے اور لوگ اس کے سامنے جھکیں گے عزت کے طور پر ڈر کر نہیں بلکہ اس کی عزت کریں گے اور اس کے سامنے جھکیں گے اور میرے جیزو دوسری بات جب سیخیں گے کہ ہزار سنہ باد سیاد کے اندر پوری مکاشوہ کی کتاب قریسی آہوں کو پڑھ اس کے بعد کے وقت میں آ جائیں کہ وہاں پر اگلیس موجود نہیں ہوگا وہاں پر اگلیس موجود نہیں ہوگا خدا ان کے پاکلام میں لکھا ہے کہ اسے باند دیا جائے گا اور مکاشوہ کی کتاب اور اس کے انیس میں بعد اس کے بیس میں بعد اور اس کی پہلی آیت میں خدا ان کے پاکلام میں پڑھتے ہیں خدا ان کے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اکاگڑے کی اجی اور ایک بڑی زجی کی اس نے اس ازدہ یعنی پرانے سام کو جو اپریس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے باندار یہ وہی اپریس یہ وہی شیطان ہے جس نے آدم اور ہوا کو گناہ کرنے پر مجبور کیا انہوں نے اس بھل کو کھا لیا اور انہیں اس باغ میں سے خدا کی حضوری میں سے نکال دیا گیا اس اپریس کو اور اس شیطان کو باند دیا جائے گا لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں خدا ان کے قلاب میں بیس و باغ مکاش و اپنی اتاب اور اس ہزار برس پورے ہو چکے گے تو شیطان کی حد سے چھوڑ دیا جائے گا شیطان کی حد سے کیا ہوگا اس کی بقائدہ ایک جنگ ہوگی ایک اماندار ہمیشہ ہی حادث جنگ میں ہے جس نیکی کا ارادہ وہ کرتا ہے وہ اسے ہو نہیں باتی اور جس منی کا وہ ارادہ نہیں کرتا اگلیس وہ سے کام کروا دیتا ہے لیکن اب اس وقت میں اگلیس کی جنگ ہوگی ہمارا خدا بہن صاحب خدا نہیں کہ وہ آئے گا اور خریشوں کو کہے گا کہ پکڑو اور اسے بند کر دو شاید ہم بھی یہ سوچیں کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا خدا نے اگر ایسا ہی تھا لیکن خدا ایسا نہیں کرے گا بلکہ اگرام نے کہا کہ ہزار برس پورے ہو چکے گے تو شیطان کیا چھوڑ دیا جائے گا اور قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوگی یعنی جود مجود کو امرا کر کے لڑائی کی جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمدر کی ریب کے برابر ہوگا وہ تمام زمین پر پھیل جائے گی اور مقصر کی دشتر کا اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر دیں گی اور اسمان پر سے آگ نازل ہوکر نے کھا جائے گی اور ان کا گمرا کرنی والا گریس آگ اور گند کی اس جیل میں دارا جائے گا جہاں وہ ہیوان اور جھوٹا نبی دی ہوگا اب ہم نے اس سے پہلے والی سرائبز میں دیکھا خدا انہیں بتایا کہ کیسے انہیں ہیوان کو اور جھوٹے نبی کو پیٹا کیا اب اگلیس کو بھی اس جگہ پر پھینک دیا جائے گا اور جیسر دیکھ سکتے ہیں جسے بات دیا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ سے آ کر لوگوں کو بہکا نہ سکے تاکہ وہ دوبارہ سے آ کر ان کو خدا سے دور نہ کر سکے اور انہیں گمراہ نہ کر سکے میں جیسر ایماندار بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کریسیا تو اسمان پر ہوگی لیکن اس دور میں بہت سارے ایماندار ہوگی وہ یہ ہوتی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ اس جگہ پر موجود ہوں گے آپ دو ان کے بعد میں دیکھیں گے کہ ہزار سالہ بادشاہ میں وہ کیا کریں گے سب سے پہلی بات جو ہم قدام کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں بادشاہ کریں گے وہ ایماندار جو ہزار سالہ بادشاہ کے دور میں اپنی اس کے باندے جانے کے بعد موجود ہوں گے قلام مقدس میں کہ وہ بادشاہ کریں گے اور اس کا ذکر ہمیں بیس میں بعد کی پانچ آئیبن ملتا ہے اور چوتھی آئیبن ملتا ہے کہ تخت کو نہیں دیے جائیں گے اور وہ پختوں کے پر بیٹھ رہے گے اور جن کے سب یسو کی دوائی دے گے اور خدا کے کلام کے سواف سے کٹے گئے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کی چاہ اپنے مات مات اپنی ہاتھ پر ہی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برستق مسیح کے ساتھ بادشاہ کرتے رہے ہزار برستق کیا کرتے رہیں گے مسیح کے ساتھ بادشاہ کرتے رہیں گے جی آواز نہیں رہی کیا کرتے رہیں گے بادشاہ کرتے رہیں گے اب بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں یہ نہیں ہزار بادشاہ اپنے مسیح مہاندار ہی زندہ ہوگے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابلیس کے ساتھ ملی گئے تھے جنہوں نے اس کی چاپ اپنے باتے پر لے لیکن انہوں نے کناہ پر اپنے نہیں کیا انہوں نے اپنے سر گواہی کے باعث نہیں کٹوائے وہ بھی سردہ ہوگے ان کے ساتھ کیا ہوگا قرآن کا باقران یہ بیان کرتا ہے کہ جن کا رشتہ ابلیس کے ساتھ ہوگا ان کو ابلیس کی جگہ میں ڈال دیا جائے گا مقدس وطی جنہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہیں کہ آئے خدا انہوں تیرے نام سے یہ کیا ہم نے موزا تکھائے ہم نے بدروں کو نکالا مسیح کیا کہ میں صاحب ان سے کہتوں کہ میری تم سے واقع نہیں آئے بدکار انہیں نظروں سے دور ہو جاؤ اور اس آگ میں ڈال دو جو حبیس اور اس کے خرشتوں کی کیا کی گئی ہے یہ بے ایمان لوگ جو اس جنہ زندہوں کے انہیں اس جگہ پہ ڈال دی گا چاہ پر ان کا رہنما ان کا سربرا جو ان پر چلاتا رہا ماجمود ہو گا میرے عزیزو یہ ہزار سالہ بادشاہ کا وقت بڑا ہی خوبصورت وقت ہے یہ وقت ایسا وقت ہے جب لوگ درست را پر جلیں اور جب ہم مقاشوہ کی ادا اور اس کا 22 باد دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم خوبصورت بیان پڑھتے ہیں اس کے 21 باد میں اور اس کی 23 آیت میں خدا کی قرآن لکھا ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں ہوگی جہاں پر خدا یسوس ہمارا نجات ادا موجود ہوگا خدا کے قرآن لکھا ہے کہ وہاں پر سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے جراز نے اسے روشن کا رکھا ہے اور بڑھا اس کا چراغ ہے اور زمین کے بعد سے اپنی شان و شوقت کا سوان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہر کس بند نہ ہوگی اور رات وہاں نہ ہوگی کیونکہ جس جب خدا موجود ہے وہاں پر اندھیرہ نہیں ہو سکتا اور لکھا ہے کہ لوگ قوموں کی شام و شوقت اور عزت کا سوان اس میں آئیں گے اور اس میں کوئی نابات چیز یا کوئی شخص جو بنوانے کام کرتا یا چھوڑی باتیں کھڑتا ہے ہر کس ڈاکل نہ ہوگا یہ ایسی مبصر جگہ ہے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب ہم یہ سایا نبی کا صحیفہ اور اس کا گیا مباب دیکھتے ہیں تو یہ ایسی پر امن جگہ ہوگی جہاں پر لکھا ہے کہ ننہ بچہ جو ہے موجود نہیں ہوگی جہاں سے وہ ایک دوسرے کو نقصان مجھا سکے جس جگہ پر نجات دینتا مسیح اسو ہے وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو نہیں بھاٹتے جہاں پر نجات دینتا مسیح اسو ہے وہاں پر کوئی شخص اپنی بیدن نہیں ڈھونگتا بلکہ دوسرے کی بیدن ڈھونگتا ہے جہاں پر نجات مجھ اسو موجود ہے وہاں پر دوسرے لوگ دوسری قوم نے اور اس کے ساتھ دنیا میں جو جانب موجود ہیں وہ بھی محفوظ رہتے ہیں سب سے پہلا گناہ جو اس سمیم پر باگیدن میں ہوا جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے جسم کو ڈھانتے کی پشاک ہے نظام کیا تو کون سی پشاک کی بتا سکتا ہے جی کون سی پشاک کی جمبرے کی پشاک ان کو دیں پتے تو انہوں نے خود اپنے لیے سیرین ان کی خوراک بنائی لیکن جب خدا نے پشاک دی اس جگہ پر تو جانب رکھ سبا کیا گیا اس کی بنا بہت زیادہ ضروری تھا بغیر خود بھائے گناہ چھپ نہیں سکتا گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی خدا نے اس جگہ پر جب انہیں چمڑے کے پڑتے لیے تو جانبر کو اس جگہ پر زبا کیا گیا اور اس کے جو خال ہے اس نام کو ڈھوپا گیا لیکن جانبر گناہ ہوگی 22 بعد جب قرآن کے قرآن میں پڑتے ہیں تو نکاح ہے یہ خوبصورت جگہ جہاں پر خدا کے لوگوں کے بزار سلا بادشاہ کائم ہوگی مسیح یسو ان کا حاکم ہوگا اس کا ققت ہوگا قرآن کے قرآن نکاح ہے خوبصورت نقشہ اس جگہ پر کیچا گیا ہے 22 پھر اس میں مجھے براؤ کی طرح چمک ہوا آپ کے حیاء کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور براؤ کے طق سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیش میں بیانا تھا اور دریا کے وقت پار زندگی کا درگ تھا اس میں پارہ قسم کے پھراتے تھے اور ہر مہینے میں پھرنا تھا اور اس درگ کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی یہ ایک سوئے جگہ ہے جہاں پر خدا کے لوگ ماجید ہوں گے وہاں پر جب پرستیش ہوگی جب بدرہ کا تخت ان کے درمیان میں ہوگا تو ان کی پرستیش درست انداز میں ہوگی مسیح جب سامری عورت سامری عورت میں بہت سوالات مسیح اس سے کی کہ ہم تو پہار کی پر 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 سیش کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ پر سیش کی جگہ جو خدا نے مکر رکھی ہے وہ یرش دن ہے تو مسیح سیش سے کیا آتا وہ پت آتا ہے بلکے کیا ہے اب ہی ہے جی بولے آگے سچے پرستان خدا کی پرسش روح اور سچائی سے کریں گے اس جگہ پر ایسے پرستان موجود ہوں گے ایسے پرسش کرنے والے موجود ہوں گے جو خدا کی پرسش سچائی سے کریں گے روح سے کریں گے روح سے برپور ہوں گے ان کی زمانوں سے صرف خدا کی پرسش نہیں ہوگی جس جگہ پر قدامت موجود ہوگا اپنی لوگوں کے دمیان جنہوں نے قدامت کے لیے تمام مشیطوں کا برداش کیا پھر بھی قائم میں قلامی قدرس دکھا ہے جبکلی جو وہ مبصورے جگہ ہے وہاں پر چلت رکھتا ہے اس میں ہر نینے پھلاتا ہے اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفاہ ہوتی تھی شفاہ بڑی پسند ہے ہمیں آج بھی کئی پر کہنے کی کرمنشن ہے شفاہیہ کرمنشن ہے گاڑیاں بھر بھر کے آجے گی تعلیمی بات کی جائے تو کوئی نہیں آتا میرے عزیزوں وہ خوبصورے جگہ جہاں پر ایماندار اس طرح پر موجود ہیں اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفاہ ہوتی ہے اور جو خوبصورت اور مزے کی بات یہ ہے کہ شفاہ ہوگی لیکن بیماری نہیں ہوگی یہ نہیں کیونکہ بیمار آ کر پتے لے گا اور وہ کھائے گا اور اس کو شفاہ ہو جائے گی وہاں پر بیماری بھی نہیں ہوگی لیکن جو خوبصورت ہی اس رقعہ کی بیار کی گئی ہے کہ وہاں پر جو درخت ہیں ہر مہینے ان میں پھل آتا ہے اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفاہ ہوتی ہے اور لیکن ہے کہ پھر لانت نہ ہوگی پھر وہاں پر کیا نہ ہوگی لانت نہ ہوگی یہ لانت جب ہم قناہ کے پاکرام کو ادائش کی کتاب اس کے تیسرے بات کو پڑھتے ہیں تو یہ لانت انسان کے قناہ کے باعث اس کی زندگی میں آئی اور اس سے کہا گیا چونکہ تُو نے یہ پھل آدم کو دیا تُو در سے بچوں کو پیدا کرے گی میں تیرے وضاہ ہمار کا جو در میں اس کو بڑھاؤں گا اور اس کے بعد جب آدم کو اس زادے تعدوں کہتا ہے کہ تُو محنت مزدونی کرے گا تُو کھیتی کرے گا اور جب تک تیرا مسینہ کے ری ایڑی تک نہیں پہنچے گا تب تک تجھے کھانی کو نہیں ملے گا یہ لانت ہی اور جس جگہ پر خدا ہم موجود ہوگا جب سب لوگ اس کے لیے تمام چیزوں کو پرداش کریں گے تو خدا ہم کے کلاب میں خوبصورت نقشہ افسگا کا بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر اب لانت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تک اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی کیا کریں گے عبادت کریں گے اس کی کیا کریں گے عبادت کریں گے وہ جگہ جہاں پر خدا ہم موجود ہے کشی کی بات ہے ان سب کی نیز جب تک بیٹے سن رہے ہیں پیغام نہیں ہوگا صرف عبادت ہوگی پرستش ہوگی کیونکہ برہ کا تخت اس شہر پر ماجوند ہوگا اور کلام مقدس میں آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو نکہ ہے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتوں پر لکھا ہوا ہوگا اس سے پہلے عبیس نے بھی ایک اپنے کی کوشش کی اس نے اپنی محور اس نے اپنا نمبر اس نے اپنا نشان ان لوگوں کے اوپر دینے کی کوشش کی جو اس کے لوگ تھے تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ کون اُس کے ساتھ ہیں اور کون اُن کے ساتھ نہیں ہے لیکن جب قدام اپنے لوگوں کے دنمیانے ہوگا تو ماں پر کسی اور کا نمبر نہیں لکھاؤگا ماں پر کسی اور کا نشان نہیں لگاؤگا بلکہ قدام کے قرآلہ میں کیا لکھا ہے کہ اس کا نام یعنی قدام کا نام ان کے ماتوں پر لکھاؤگا اور لکھا ہے کہ پھر راگ نہ ہوگی اور وہ چرام اور سورٹ کی روشنی کی مہتاج نہ ہوگی کیونکہ قدام ان کو روشن کرے گا